السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتے ہیں آپ حضرات فیلیت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو حرحال میں صحیح سلامت رکھے ناظرین ہمارے مدرسے کے ایک طالب علموں نے کچھ ایام پہلے ایک تقریر پیش کی تھی قرآن کریم سے متعلق یہ بچہ پھر دوبارہ تیاری کر کے لیا ہے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم سے متعلق تقریر پیش کرے گا احادیث پیش کرے گا آپ حضرات سنیے اور دعاوں کے اندر یاد رکھیں پڑھیں جس شخص نے قرآن کریم کو پڑھا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرا تو کل قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پنایا جائے گا جس کی روشتی سورت کے روشتی سے بھی ادا ہوگی اللہ تبرک بطالہ ہم تب کو قرآن کریم پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی کوفی قطع فرمائے آمین اب حضرات دیکھئے اس بچے نے اس بچے کا نام محمد نوریز تقریباً پانس سال اس کی عمر ہے اور یہ بچے نے پانس سال کی عمر میں اتنی شاندار انداز میں آپ کو تقریر پیش کی ہے دو احادیث پیش کی ہے قرآن کریم سے متعلق اور یہ احادیث بڑی قیمتی احادیث ہے اللہ اگر رسول نے فرما تمہیں سب سے بہتر سب سے بہتر کون ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا جس شخص نے قرآن کریم کو پڑھا اس کی تعلیمات پر عمل کیا قیامت کے دن اس کی والدین کو ایک ایسا تاز پہنائے جائے گا جس کی روشنی سورت سے بھی زیادہ ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی بچوں کو حافظ قرآن بنائے ہمارے سب بچوں کو حافظ قرآن بنائے عالم دین بنائے دین سے جڑنے والا بنائے اب حضرت دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ